السلام علیکم میں میاں حضور کا صاحب زادہ خلیفہ حکیم شارک احمد تارک تارکی جھانگیری آج اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں الحمدللہ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی عالمی مرکز مرکزی خان کا تارک جھانگیری کی جانب سے اجتماعی وقف قربانی کا سلسلہ کیا جا رہا ہے الحمدللہ یہ واحد ادارہ ہے یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو کہ میاں حضور کی زیر سرپرستی میاں حضور کے زیر سایہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے الحمدللہ ہر سال جو احباب ہمارے ساتھ اس کار خیر میں تعاون فرماتے ہیں اس سال بھی ان تمام احباب نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور جو احباب نہیں کر سکے وہ کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ مس کمیونیکیشن ہے آپ کی اور ہمارے درمیان میں کہ میاں حضور کی جو سرپرستی ہے میاں حضور کون سے ادارے پر ہوتے ہیں میاں حضور کا ادارہ کون سا ہے میاں حضور کی زیر سایہ کون سا ادارہ چل رہا ہے تو الحمدللہ عالمی مرکز مرکزی خان کا تارک جانگیری یہ ایک واحد ادارہ ہے جو کہ میاں حضور کی سرپرستی سے میاں حضور کی زیر سایہ میں چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اس ادارے میں صرف وقف قربانی نہیں ہوتی جو کراچی میں پاکستان میں کراچی میں رہنے والے جو احباب ہیں جو میاں حضور کے مریدین ہیں محبین ہیں وہ بھی اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہیں اور اس حصے کی جو ہے وہ گوشت لینا چاہیں تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اجتماعی قربانی کا جو مقصد ہے ہمارا کرنے کا وہ مین مقصد یہ ہے کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا ہر تہوار پر کوشش یہ کرا کرو کہ جو جن خوشیوں کے ساتھ وہ تہوار آپ مناؤنا انہی خوشیوں کے ساتھ وہ تہوار آپ کے کمزور مسلمان بھائی مناؤں تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری یہی کوشش ہے اجتماعی قربانی کا سلسلہ کیا جا رہا ہے وقف قربانی بھی ہوگی اور جو حصہ لینا چاہے وہ بھی لے سکتا ہے اور وقف قربانی ہم ایسے احباب ایسے لوگوں میں دیتے ہیں جو سفید پوش گھرانے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کے گھروں تک وہ گوشت پہنچاتے ہیں اور یہ بات ضروری نہیں ہے ہمارے ایک بڑا مس کونسیپٹ ہے کہ اگر ہمارے اپنے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو ہم حصہ نہیں ڈالیں یا ہمارے اپنے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو ہم حصہ کیوں ڈالیں ظاہر ہے آپ کے بھی بہت جاننے والے ہوں گے بہت لوگ ہوں گے اپنے گھر میں قربانی کرتے ہوں گے وہ گوشت تقسیم کرتے ہوں گے لیکن ہمارے پاس جن لوگوں کا رابطہ ہے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جن تک ہم وہ گوشت پہنچاتے ہیں تو ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے بیچاروں کی کہ وہ سالوں میں گوشت کھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا حصہ ہی شامل کریں اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہیں کسائی کے پیسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جانوروں کے پیسے ہوتے ہیں ان کی کھلائی پلائی کے پیسے ہوتے ہیں تو یہ کار خیر ہے جو کہ صرف اور صرف حالی سطن سواب کے لیے جو انا ہم کرتے ہیں تو اس کار خیر میں آپ سے حسب توفیق جو بھی تابون ہو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر میں قربانی کرتے ہیں اور آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وقف قربانی کا تو وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ ہر سال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویسے میں نے آج تک یہ بات نہیں بتائی الحمدللہ ہر سال میاں حضور کے بھی کوئی پانچ آٹھ نو دس حصے قربانی میں اجتماعی میں ہوتے ہیں اور الحمدللہ اسی طریقے سے میرے بھی تین سے چار یا پانچ حصے اجتماعی قربانی میں ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے گھر میں اچھی قربانی ہوتی ہے اس کے باوجود ہم اس کار خیر میں حصہ ملاتے ہیں اس میں اپنا تعاون کرتے ہیں تاکہ جن گھڑوں تک وہ گوش جا رہا ہے ان گھڑوں تک ہمارا بھی حصہ پہنچے جس کا ثواب ہمیں ملے جو احباب بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی خدمت کی صورت میں یا چاہے وہ حصے کی صورت میں تو وہ میرے نمبرز ہیں وہ آپ کو سکرینگ پر نظر آ رہے ہوں گے یہ دو نمبرز ہیں یہ دونوں نمبرز میں خود ان کو یوز کرتا ہوں اور میں خود آپریٹ کرتا ہوں ان دونوں نمبروں کو تو جو احباب بھی اپنا حصہ یا اپنی خدمت اپنی توفیق کے حساب سے جو ہے وہ ملانا چاہتا ہے وہ اس نمبر پہ صرف واتس اپ پہ رابطہ کریں اور واتس اپ پہ میسیج کی طرور رابطہ کریں انشاءاللہ ایک دن میں یا دو دن میں آپ کو اس کا ریپلائی مل جائے گا اور بینک اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ ٹائٹل جو نیم ہے وہ میرے نام سے ہے تو وہ بھی آپ کو پوسٹو بھی صورت میں اور ہماری ویڈیو میں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ اور اگر آپ کو پھر بھی اس کی کوئی ڈیٹیلز چاہیے تو ہم سے واتس اپ پہ رابطہ کر کے جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو احباب ایزی پیسہ یا جیس کشکی تھو جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ایزی پیسہ نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو فرام کریں گے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکتے ہیں اور جتنا جلدی سے جلدی ہم تک پہنچ سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں تو اتنا اچھا ہے کیونکہ ہمارے کام میں آسانی ہو جاتی ہے آپ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں جو کراچی پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس سال ہم نے اجتماعی قربانی کا جو حصہ رکھا ہے وہ بہت ہی لیمٹیٹ رکھا ہے اور جس طرح کی مہنگائی ہے تو جانور خریدنا آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور ہمارے لیے آزمائش کا معاملہ بنے گا تو جو اہباب بھی حصہ ملانا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ بقرائی سے پندرہ دن بیس دن کم سے کم دس بارہ دن پہلے ہمیں انفارم کر دیں اور اپنا حصہ ہم تک پہنچا دیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو خلق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ